السلام علیکم وصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سانیا گل اسفریلیا میں جنگل کی آگ 116 ملکوں جتنی علودگی کا اخراج اس آتش زدگی سے صرف دو ماہ میں 400 ملین ٹن کاربن ڈائیکسائٹ زمین فضاء میں شامل ہو چکا ہے اسفریلی جنگلات میں لگنے والی بیانہ کا کسی بھی طرح قابو میں نہیں آ رہی ہے اب ایک تازہ تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے دو ماہ کے دوران اسفریلیا میں جنگل کی آگ سے تقریباً 400 ملین میٹرک ٹن کاربن ڈائیکسائٹ زمینی فضاء میں شامل ہو چکا ہے اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہولیاتی تبدیلی اس اخراج کو مزید سنگین بنا رہی ہے کیونکہ اسفریلیا میں گرمیوں کا موسم نہ صرف شدید تر ہوتا جا رہا ہے بلکہ اس کا دورانیاں بھی پڑھ رہا ہے اسفریلیا میں بارشیں بھی معمول سے کم ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہوا اور زمین دونوں میں خشکی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے اس سال بھی اسفریلیا میں شدید گرمی کے نئے ریکارڈز قائم ہوئے ہیں جن کے نتیجے میں 11 نومبر 2019 سے جنگلات میں آتش زدگی کا سلسلہ شروع ہوا جو وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا ہی چلا گیا جس کے نتیجے میں اسفریلیا میں 26 ملین اکر پر پھیلے ہوئے جنگلات جل کر ہاک ہو چکے ہیں تباہی مچاتی ہوئی یہ آگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور فیلحال انسان کے پاس ایسی کوئی ٹیکنولوجی بھی نہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر لگی آگ کو بجا سکے البتہ اگر اس آگ پر گینگنٹو کے لیے مسلہ دار بارش پرستی رہے تو یہ آگ بج جائے گی لیکن فیلحال اس قدر وسی رقبے پر اتنی شدید بارش کا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ماہرین کا خینا ہے کہ اگر دنیا بھر میں کم ترین کاربن ڈائیکسائٹ خارج کرنے والے ایک سو سولہ ممالک سے سالانہ بنیادو پر ہونے والے اخراج جمع کر لیا جائے تو وہ اسٹریلیا سے صرف دو ماہ میں ہونے والے کاربن ڈائیکسائٹ کے اخراج سے کچھ کم ہوگا اگر اس اخراج کا معازنہ دوہزار اٹھارہ میں کیلیفونیا میں جنگل کی آگ سے فضا میں خارج ہونے والے کاربن ڈائیکسائٹ سے کیا جائے تو تب بھی اسٹریلیا میں حالیہ آتش زدگی سے اس کے مقابلے میں نو گناہ زیادہ کاربن ڈائیکسائٹ خارج ہو چکی ہے اسٹریلیا کے جنگلات میں آتش زدگی سے ماضی میں بھی بڑے پیمانے پر کاربن ڈائیکسائٹ کا اخراج ہو چکا ہے جو دوہزار گیارہ اور بارہ کے دوران چھے سو میلین میٹرک ٹن تھا البعدہ ماضی میں ہونے والا یہ اخراج سبتمبر دوہزار گیارہ سے شروع ہو کر جنوری دوہزار بارہ کے اقتطام تک جاری رہا تھا جبکہ خالیہ اخراج صرف دو مہینوں میں ہوا ہے یعنی اپنی شدت کے اعتبار سے یہ اخراج ماضی کی نسبت کہیں زیادہ ہے اسٹریلوی محکمہ موسمیات کے ماہرین نے دوہزار اٹھارہ میں ہی خبردار کر دیا تھا کہ محولیاتی تبدیلی کی وجہ سے وہاں جنگل کی آگ ہترناک سے ہترناک تر ہوتی جا رہی ہے ایک ڈیگری سنٹی گریٹ زیادہ ہو چکا ہے ہر سال شدید تر ہوتی ہوئی جنگل کی آگ نے اسٹریلیا میں محولیاتی تبدیلی کو مزید تیز رفتار کر دیا ہے جو انتہائی تشویش کی بات ہے اصاف ڈیجیٹل سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے اصاف ڈیجیٹل